مدھیم مارک عملہ ضرورت سے بھی کم بولنے والی محلہ تھی ویوہ کے بعد جب وہ حسسرال آئی تب اس نے انبوہ کیا کہ اس کا پتی عادت یہ چھوٹی سی بات کو لے کر بھی آور شکتہ سے ادھک بات کرتا ہے یہ عادت اسے اچھی نہ لگی پرارمب میں اس نے اپنے پتی کو مٹے شبدوں میں سمجھایا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا تب اس نے اسے رکھائی سے بھی سمجھایا لیکن پھر بھی عادت کی باتشیت میں کوئی پریورتن نہیں آیا اس سے نراش ہو کر عملہ نے نہ صرف اپنے پتی کے ساتھ بلکہ انیہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہاں نہیں سے ادھک بات کرنا بند کر دیا ایک بار عملہ کو اپنی سہیلی کی شادی میں شہر جانا پڑا یہ قبر ملتے ہی عادت نے اسے سمجھانا شروع کیا تمہیں سہیلی کی شادی میں اوشی جانا چاہیے پریورت سے بھی بڑا سمبند مطر کا ہوتا ہے مطرطہ میں سوارد کے لیے کوئی ستھان نہیں ہوتا واسطہوں میں کٹنائی میں مطر ہی کام آتے ہیں سمبندی تو اوسر دیکھ کر صرف لاب اٹھانے کی تاک میں رہتے ہیں ویوہ جیون کا ایک پرمک اتصو ہے اس لیے ایسے مہتپون اوسروں پر مطر کے یہاں جانا بہت ہی آوشک ہے عملہ یہاں بھاشن سن کر کھیشتی ہوئی بولی اتنی رامائن سنانے کی آوشک کا کیا تھی صرف اتنا ہی کہہ دیتے ہو آؤ اور اتنا کہہ کر عملہ شادی کے لیے شہر چلی گئی سہیلی کے گھر جا کر عملہ نے تھوڑی دیر اس سے باگچت کی اور اکھیلے ہی کسی سے ملے اور باگچت کیے بینا ہی شادی کے رسم رواش دیکھتی رہی کچھ سریوں نے کانا سنی بھی کی دیکھو تو سہی عملہ کتنی گھمنڈی ہے کسی سے بات تک نہیں کرتی شاید وہ دوسروں کے ساتھ بات کرنا اپنی حیثیت کے خلاف سمجھتی ہوگی عملہ نے بھی یہ بات سنی لیکن پھر بھی اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی بھوجن کے بعد عملہ اپنی سہیلی سے بیدہ لے کر کرائے کی گاڑی کی کھوچ میں چوک پر آئی تب ہی اس کی پڑو سن کملہ اور اس کے پتی کہی سے آتے ہوئے گاڑی میں دکھائی پڑے ان لوگوں نے عملہ کو وہاں کھڑی دیکھ کر گاڑی روک دی لیکن عملہ نے ان لوگوں کو دیکھ کر اپنا موہ دوسری طرف فیر لیا مانو انہیں دیکھا ہی نہ ہو کملہ اور اس کے پتی کو یہ بات بہت بری لگی اس لیے وہ پھر عملہ سے بات تک کیے بینا اپنے راستے چلے گئے عملہ بہت دیر تک چوک پر کھڑی رہی کینٹو اسے کوئی گاڑی نہیں ملی سوریہست ہونے والا تھا تب اسے ایک گاڑی دکھائی پڑی وہ بھی دگنے کرائے پر عملہ کے گاؤ جانے پر راضی ہوا ابھی عملہ اگر پہنچ بھی نہ تھی کی اندھیرہ ہو گیا اس راستے پر آنے جانے والا کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا اچانک ایک سنسان جگہ پر گاڑی وان نے گاڑی روک دی کیا ہوا تم نے گاڑی کیوں روک دی عملہ نے گھبرا کر پوچھا اس پر گاڑی وان نے اپنی جیب سے ایک چاکو نکالتے ہوئے کہا گاڑی سے اتر کر اپنے گلے کی مالا اور بٹوا چپ چپ میرے حوالے کر دو عملہ یہ فٹکا کر سن کر حکا پکا سی ہو گئی اس کے چہرے پر مانو کاٹو تو خون نہیں پھر وہ کامتی ہوئی گاڑی سے نیچے اتری اور اپنے سو روپیے گاڑی وان کے ہاتھ میں سومپ دیے مالا بھی نکالو گاڑی والا گرش کر بولا عملہ اپنے کامتے ہاتھوں سے مالا نکالنے ہی لگی کی تب ہی اسے شہر کی اور تیجی سے جانے والی یہ گاڑی دکھائی پڑی اس پر گاڑی والے نے گبرا ہٹ میں عملہ کے گلے کی مالا جور سے کھینچ لی جسے وہاں ٹوٹ کر نیچے گر گئی گاڑی والے کو اندھیرے میں مالا دوننے کا ساحس نہیں ہوا اس لیے وہاں جلدی سے اپنی گاڑی لے کر شہر کی اور چلا گیا جمین پر گری مالا کو اپنے آنچل میں اٹھا کر عملہ اس اندھیری رات میں پیدل ہی اپنے گاؤ پہنچی عملہ سے ساری باتیں سن کر عادتی اپنا سر پھیٹتا ہوا بولا تم نے بھی کیسی بیوکوفی کی کاملہ سے بات کر کے اس کے ساتھ آ جاتی تو یہ نوبت ہی نہیں آتی میں نے پہلی گلتی یہ کی کہ میں نے تمہیں اکیلے ہی شہر بیچ دیا دوسری گلتی یہ کی سو روپیے بھی دیئے اور تیسری یہ کی سونے کی مالا بنوا کر دی اس پرکار عادتی کچھ اور کہنے جا رہا تھا تب ہی اسے روکتے ہوئے عملہ بولی میں فرصت سے تمہاری گلتیوں کی سوچی بنا دوں گی ابھی تو اس ٹوٹی مالا کو اپنے دکان سے جڑوا کر لاؤو عادتی اس گاؤ کے سب سے بڑے جوہری کی دکان میں کرم چھاری تا سو روپیے کھو جانے کی چنتہ میں اس کا من بیچین تا اس لیے دکان جاتے سمیں اپنے ساتھ مالا لے جانا بھول گیا اس دن عادت کی دکان پر گہنے کریدنے کے لیے ایک گنجہ آیا عادت نے اسے ترہ ترہ کے گہنے دکھائے پھر گنجے نے کچھ نئی قسم کی مالائیم دکھانے کے لیے کہا عادت نے انیک پرکار کی مالائیم دکھا کر ان کی کاریگاری کا باکھان کیا اس پر گنجہ تھوڑا چڑھتا ہوا بولا میں کوئی اندھا اور بہرہ نہیں ہوں یہ کی بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب مالائیم موٹی ہے کیا پتلی اور ناجک مالائیم تمہارے پاس نہیں ہے اس پر عادت نے پتلی مالا کا دوش بتاتے ہوئے کہا برا نہ مانیے گا واسطہ میں مورک لوگ ہی پتلے اور ناجک ہار کھریدتے ہیں جانتے ہیں کل کیا ہوا یا کہہ کر عادت نے اپنی پتلی کے ساتھ گھٹی ساری گھٹنا سنا دی ہار پتلہ تھا اسی لئے کھینچتے ہی ٹھوٹ گیا میری پتلی نے اسے جڑوا کر لانے کو کہا تھا لیکن میں اسے دکان پر لانا بھول گیا ہنڈ تھا میں ضرور آپ کو دکھا دیتا گنجہ کھینچتا ہوا بولا موٹے موٹے ہار تو ڈاکووں اور چوروں کے لیے اور بھی آ کر شک لگیں گے تمہارے دکان میں پتلے ہار نہ ہو تو صاف صاف پہلے ہی بتا دینا چاہیے لیکن اپنے گھر کا سارا پران کیوں مجھے سناتے ہو اور یہ کہہ کر وہ دکان سے باہر چلا گیا شام کو عادت یہ جب گھر واپس آیا تب عملہ نے پوچھا کیا مالا جڑوا کر لے آئے آج میں اسے دکان لے جانا بلکل بھول گیا تھا کل جاتے سمیں یاد دلا دینا عادت نے کہا عملہ نے چکت ہو کر پوچھا کیا مالا تمہیں نہیں ملی بات یہ ہوئی کی دوپہر کے سمیں ایک اگنتک نے عادت کے مکان کا درواجہ کھٹ کٹ آیا عملہ کیورڈ کھولتے ہی اس اگنتک نے کہا صاحب اپنے ساتھ ٹوٹی ہوئی مالا لے جانا بھول گئے ہے اس لیے مجھے لانے کو بھیجا ہے یہ تو اچھا ہوا کی گاڑی والے نے آپ کی کوئی اور ہانی نہیں کی اگنتک نے اس پرکار بات کی جیسے وہ اس گھر کی ہر بات جانتا ہو اور بڑا وشواس پاتر ہو اس لیے عملہ نے بینہ شک کیے اسے ٹوٹی ہوئی مالا دے دی لیکن اس وقتی کو میرے گھر کی یہاں گھٹنا کیسے معلوم ہوگی اور تم نے بھی بینہ پوچھتا کہ یہ اسے مالا کیسے دے دی عادت نے عملہ کو ڈانٹتے ہوئے پوچھا اچانک کچھ یاد کرتے ہوئے اس نے پھر پوچھا کیا وہ وقتی گنجہ سر تھا ہاں ہاں اس کا سر گنجہ تھا عملہ نے اتر دیا ہاں میں نے دکان پر ایک گنجہ کراہ کو باکچت کے سنسلے میں یہ ساری گھٹنا بتا دی تھی لیکن یہ نہیں معلوم تھا کی وہ چھوڑ ہوگا عادت نے اپنی کرنی پر پچھتاتے ہوئے کہا حد سے زیادہ بکواس کرنے سے یہی ہوتا ہے آخر ہر ایرے گیرے لوگوں کو گھر کا معاملہ سنانے کا کیا فائدہ عملہ گصہ میں بڑھ بڑھانے لگی تب ہی وہاں پر ان کی نوکرانی گنگا بھائی آئی اور ان کی باتشیت سن کر بولی آپ لوگ یدی ناراج نہ ہو تو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں مالکن کم بولنے کے عدد کے قارن سو روپیے گوا بیٹھی اور خطرے میں پڑ گئی مالک زیادہ بولنے کے عدد کے قارن ہار کو بیٹھے مالکن نے مجھے اس لیے کام پر رکھا ہے کہ میں کم بولتی ہوں لیکن پڑوسن کملہ نے یہی سوچ کر اپنے یہاں رکھا ہے کی ان کے پوچھتے ہی میں سارے محلے کے سماچار انہیں سنا دیتی ہوں اسے سے میری دونوں ہی مالکنے مجھے پسند کرتی ہے یعنی باتشیت اتنا ہی کرنی چاہیے جتنی کی وہاں پر آوش شکتہ ہو نہ کم نہ عادق نوکرانی گنگا بھائی پڑی لکھی نہ تھی پھر بھی انگوپ انبھو کے آدار پر اس نے جو کچھ کہا اس سے عملہ اور عدد کو سچائی ہی سچائی نظر آئی اور دونوں نے اپنی اپنی بھول سویکار کی موسیقی